ڈائیٹ میں بہت ساری کمیہ رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا شریر گرون نہیں کرتا اچھا ایک ہوتا ہے بھائی ٹیسٹا سٹیرون جو جم میں جاتے ہیں انہوں نے اس کا نام سنا ہوا لیکن جو جم میں نہیں جاتے وہ سارے بیگنر یا جنہوں نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہے وہ اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں ٹیسٹا سٹیرون ہوتا ہے ہمارا میل ہارمون اور ہماری اورال بوڈی کے لیے یہ بہت جروری ہے ٹیسٹ آج اس ویڈیو میں آپ کو ٹیسٹا سٹیرون کو اگر ہم نے بوشٹ کرنا ہے نیچرلی ڈائٹ سے کیسے ہم اس کو بوشٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کمی سے کیا کیا دکت آتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں ٹیسٹا سٹیرون ہماری بوڈی کے لیے جروری ہی گیا ٹیسٹا سٹیرون میل ہارمون ہے اور ہماری اورال بوڈی کی گروت کے لیے بہت ہیلپول ہے جس بھائی کا ٹیسٹا سٹیرون لیول ڈاؤن رہتا ہے اس کو بہت ساری پروبلم ہوتی ہے چاہے وہ سیکس سے لیٹڈ پروبلم ہو اور اوورال بوڈی کی گروت سے لیٹڈ پروبلم ہو ہیئر فول بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے ویکنیس بھی رہتی ہے تو ٹیسٹا سٹیرون لیول کا نورمل رہنا بہت جروری ہے اور جو لوگ مسل گروت چاہتے ہیں ان کے لیے تو ٹیسٹا سٹیرون نورمل لیول سے بھی تھوڑا اوپر رہے تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ ہماری مسل کی گروت کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہوتا ہے ٹیسٹا سٹیرون کے بہت ساری سپلیمنٹ بھی ہے اور سٹیرویڈ بھی ہے تو سٹیرویڈ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب ان کی بوڈی گروت نہیں کرتی تو جم ٹرینر سے یا کسی جمونر سے پوچھتے ہیں ہماری بوڈی گروت نہیں کر رہے تو ہمیں کیا لینا چاہیے تو وہ ایک دم سے سٹیرویڈ کو سجیسٹ کر دیتے ہیں اور آج کل اچھی بوڈی کی ایسی مطلب وہ چل پڑا ہے ٹرینر سے کچھ بھی دے دو بچوں کو وہ اس چیز کو یوز کر لیں گے چاہے وہ سٹیرویڈ ہو کچھ بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھیں گے بس اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ کتنا ملے گا لیکن سٹیرویڈ کے بینیفٹ کے ساتھ ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہے ان چیز جو کو بھی آپ نوٹ کر کے چلو تو جیسے تیسٹسٹیورن بوشٹ کرنے کے لیے سٹیرویڈ بہت سارے ہیں سپلیمنٹ بھی ہے بہت سارے لیکن جو بھائی نیچوری ہمرا تیسٹسٹیورن بوشٹ کرنا چاہتا ہے یہ ویڈیو خاص آج ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائیٹ میں کیا کیا چیز ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو بھائی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرو ایگز جو نون ویجٹیرین کئی بھائی ایسے بھی ایکس میں آپ نے کیا رکھنا ہے کہ بہت سارے وائٹ ایکس کھاتے ہیں اندر کی جو یلو گوڑی ہے وہ نکال دیتے ہیں وہ نہیں نکالنی آپ نے معلوم آپ پانچ یا چھے انڈے ڈیلی کھا رہے ہو تو دو انڈے یلو پارٹ کے ساتھ کھاؤ مطلب ہول ایک کھاؤ کیونکہ جو یلو پارٹ ہوتا ہے اس میں ویٹامین ڈ ہوتا ہے اور ویٹامین ڈ ہمارے تیسٹسٹیورن کے لیے بہت جروری ہے اور ویٹامین ڈ ہماری ہڈیوں کے لیے بھی جروری ہے تو ویٹامین ڈ کے بہت سارے بینیفیٹ ہے تو جو ہول ایک کھا رہے ہیں آپ زیادہ ہول ایک میں نہیں کھانے ہیں اگر آپ چھے ڈیلی کھا رہے ہو تو اس میں سے چیار آپ وائٹ ایک رکھو اور دو ہول ایک رکھو جس میں یلو پارٹ سمجھتا آپ نے کھانے ہیں زیادہ اگر ہم کھا رہے ہیں انڈے ہول ایک کھا رہے ہیں تو اس میں کھولشٹرول لیول کے بڑھنے کا چانس تھوڑا زیادہ رہتا ہے اس لیے میں یہ بولوں ہوں کہ آپ وائٹ ایک پہ زیادہ فوکس کرو وائٹ ایک میں پروٹین ہی ہوتا ہے پھر اور پروٹین مل جائے گا آپ کو چیار گرام کے قریب آپ کو پروٹین ملے گا اور ہول ایک جو ہوتا ہے اس میں چھے گرام کے قریب پروٹین ہوتا ہے لیکن ساتھ میں اس میں تھوڑا فیٹ بھی آ جاتا ہے لیکن دو آپ ہول ایک رکھ سکتے ہوں اسے آپ کو ویٹامین ڈی ملے گا جو آپ کے ٹیسٹسٹرول لیول کو بوشٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے بعد دوستوں راجمہ راجمہ بھی کئی طرح کے آتے ہیں لال بھی آتے ہیں بلیک کلر بھی آتے ہیں ویسے موشٹلی ہمارے گروں میں تو بھئی لال ہی یوج کیا جاتے ہیں بلیک کلر کے ویسے کم یوج کیا جاتے ہیں لیکن بلیک کلر کے جو راجمہ ہوتے ہیں اس کے بینیفیٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ بلیک راجمہ یوج کر سکو تو زیادہ بیسٹ ہے اگر نہیں کر سکتے تو ریڈ راجمہ یوج کرو اس کے تھوڑے سے بینیفیٹ اس سے کم ملیں گے راجمہ کے اندر کیا ہے آپ کو ویٹامین ڈی ملے گا ساتھ میں جنک ملے گا اور جنک ہمارے تیسٹسٹرول لیول کو بوشٹ کرنے میں بہت جروری ہے ہمارا جو تیسٹسٹیرون ہے اس کے پروڈکشن کے لیے جنک کا ہونا بہت جروری ہے اور راجمہ میں جنک پلس ویٹامین ڈی بھرپور آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ کو بلیک راجمہ مل جائے تو زیادہ بیسٹ رہے گا ورنہ آپ ریڈ راجمہ بھی یوج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو لہسون لہسون کافی ٹائم سے پرانے ریشی مونیوں کے ٹائم سے بہت ساری آئیرویدیک اور صدیوں میں جڑی بوٹی کے روپ میں یوج گیا جاتا ہے اس کے بہت سارے بینیفیٹ بھی ہیں تو جو ہمارا ٹیسٹسٹرون لیول ہے اس کو بوشٹ کرنے میں لہسون چبردست ہے بھائی اس کے اندر جنک پائے جاتا ہے اور جنک ہمارے ٹیسٹسٹرون کی پرڈکشن کے لئے بہت جروری ہے اور جنک لہسون کے اندر بھرا پڑا ہے بھائی تو لہسون تو پرانے ٹائم سے یہ بتاتے ہیں بڑے بزرگ بھی کہ اگر کسی کو کمجوری محسوس ہوتی ہے مردانہ کمجوری اس ایکسیلیٹڈ کوئی پروبلم تو ان کو لہسون کھڑاؤ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں تو اگر آپ اس کو گرمیوں میں زیادہ یوز نہ کریں ایک دو لہسون بہت ہو جاتا ہے گرم بہت زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں آپ تھوڑا ایک دو اور زیادہ لے سکتے ہو لیکن لہسون اپنے ڈائیٹ میں جرور ایڈ کرو یہ آپ کے ٹیسٹسٹرون لیول کو بوشٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور اس کے ساتھ میں آپ پیاز بھی زیادہ لے سکتے ہو اے جے سلاد کے روپ میں رکھ لو کیونکہ تڑکہ تو ہر کوئی لگاتا ہے پیاز گھا لیکن سلاد کے روپ میں بھی آپ پیاز رکھو پیاز بھی آپ کے ٹیسٹسٹرون کو بوشٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو دوستوں یہ تھے یہ تین ان کو آپ فوڈ لگا لو یا فل لگا کچھ بھی لگا لو مطلب یہ تین چیزیں اپنی ڈائیٹ میں آپ ضرور ایڈ کرو جس کو بھی ٹیسٹسٹرون لیول کی یہ لگتا ہے کہ ان کی بوڈی میں ٹیسٹسٹرون لیول ڈاؤن ہے اور ٹیسٹسٹرون لیول ڈاؤن کے بھائی ہے یہ دیکھ جائیں گے نسان سب سے پہلے تو کی بوڈی میں کمجوری محسوس ہوگی اورال بوڈی گروت نہیں کرے گی ہیئر فالس رو ہو جائے گا مطلب ایسی ایسی پروبلم آپ کو سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سائن ہوتے ہیں لو ٹیسٹسٹرون لیول کے آپ کی بوڈی میں تو اگر کسی بھائی کو یہ لگتا ہے اپنی بوڈی میں ایسی چیزیں دیکھ رہی ہے تو اپنی ڈائیٹ میں ان چیزوں کو ایڈ کریں تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو اس چینل کو گروہ کرانے کے لیے آپ سب کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں جلدی ایک اور نئے ویڈیو میں ٹھینکیو دوستو